تو میں آغاز جو ہے وہ غلام مرتضیٰ صحیح کرتا ہوں غلام مرتضیٰ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آئے گا میں کام کر رہا تھا کتابیں کٹ رہا تھا ٹھیک ہے کتاب کاٹے میں نے ہارڈا لے کتاب لے نکال لے کے دی باہر کو وہ باہر نہیں ہے وہ پر وہاپر نیسی آئی سوڑی ٹھیک تو ہاتھ جدا آگا ساتھ اچھا تو یہ جو آپ یہ جو سارا پروسس ہے اب آپ اسے ایزیلی منیج کر لیتے ہیں کام ہو جاتا ہے اسے ایزیلی ابھی تو ٹرائے لے رہا ہوں ابھی ٹرائے لے رہا ہوں اچھا تو مطلب چیزوں کو ایزیلی پکڑ لیتے ہیں ہاں جی اچھا میں چاہوں گی کہ اگر آپ یہ مجھے ذرا پکڑ پر بکھا دیں کہ میری بڑے یہ 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 بڑی ایک نئی چیز ہے نا ایک alarming چیز ہے ایک بڑا منفرد ہے اوکے نہیں اگر یہ ہے تو آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں لیکن گریپ ہو جاتا ہے گریپ ہو جاتا ہے اچھا انس بھائی یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس کے سارا پروسس رہا جو ہمارا فوکس رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی تکنولوجی بہت کم ہے باہر سے اگر آپ کچھ کرتے ہیں کتنا ایکسپنسیف پڑتا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا مجھر دیا ہے نہیں بہتا ہے بہتا ہے آپ نے مرتضی کو بھی دیکھا کہ اس طرح سے آپ کو یہ دیکھا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹکنالوجی لوکلی ماد ہے ان لوگوں کے لیے ماد ہے کہ یہ بہت آسانی سے استعمال کریں مرتضی نے جس طرح سے خواب دیکھا تھا رات کو سوتے وئے کہ میرے آرم شاید واپس آگئے ہیں اچھا آپ نے خواب دیکھا تھا ماشاء اللہ اچھا میں چاہوں گی خواب بھی ہم سلنے کیا تھا خواب خواب بھائی ہے کہ میرے ہاتھ واپس ہی آگئی ہیں تو وہ آئے میں ایک ہاتھ پورا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ نے ذریعہ بنایا آپ لوگوں کو ان کا بلکل اچھا یہ اب میں ذرا حسین بھائی آپ سے میں بات کروں گا کہ دی ڈی ڈبلو اے جو آپ لوگ کی اورگنیزیشن ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے حسین آہ سوری حسین بھائی آپ کو غلام مرتضی جو ہیں وہ ان کا کیسے پتا چلا اور اس کے بعد کیسے پھر یہ تمام تر یہ بریجنگ ہوئی بسم اللہ رحمن الرحیم السلام علیکم آہ فرس اف آل آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے آہ ایکچولی ڈیسیبل ویل فیر ایسوسیشن جو ہے ہماری آہ جاوید رئیس صاحب آہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں پچھلے پچھے سال سے افراد بھا معذورین کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ خود بھی ویلچئر پر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دکھ درد سمجھتے ہیں ان سارے معاملات میں تو ان کی تربیت ہمارے تمام سٹاف میمبرز کی یہی ہے پہلے ان لوگوں کو ہمیں توجہ دینی ہے جن لوگوں کی افرادیبیلیٹی نہیں ہے تو ہم نے غلام مرتضی کو بھی ایڈنٹیفائی سوشل میڈیا سے کیا ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جوان ینگ بچہ ہے ان لوگوں کو ایکچولی ان کا تعلق لاہور سے تھا اور بائینکس ماشاءاللہ سے کراچی میں بھرپور کام کر رہی ہے پاکستان میں کر رہی ہے بٹ اویڈنس کی کمی ہے تھوڑی لوگوں میں تو غلام مرتضی کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور یہ دوبارہ اپنی زندگی میں آ سکتے ہیں تو ان کو پہلے اویڈ کیا پھر ان کے لیے سپانسر ڈھونڈا پھر ان کو بلایا کراچی اور پھر ماشاءاللہ سے بائینکس جو ہے وہ بلیسنگ ہے پاکستان میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی قسم کی ایمپیٹیشن فیس کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ بھی جو کسی نہ کسی قسم کی ڈیسیبیلیٹی فیس کر رہے ہیں کیونکہ بہت ورسیٹائل کام ہے بائینکس کا اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگ کی ارگنائزیشن ہے یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو انسان خود پہ فیل کرتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ اس سے ریکاور کریں بلکہ اگر کوئی اور اس سے اس اس کرپ loi treating سے گزر رہا ہے تو اس اس کو بھی پہچانتے ہوئے ان کی لئے کام کریں میں چاہوں گا کہ اس طریقے کے kezitez آپ کے پاس کس طریقے آتے ہیں پھر اس کو کس طریقے سے آپ لوگ 부ل کرتے ہیں ہاں آجاں بسیکلی ڈی 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 آ فیر آسوسیشن کا مقصد یہ یہ کہ ہم لوگ ایمپاور کر رہے ہیں ہم لوگ ان پر ترس کھا کے ان کو جوبز یہ چیزیں اس طرح نہیں کرتے کہ ہمیں صرف ہمارا مقصد ان کا پیٹ بھرانا نہیں ہے ہماری ہیں اسکل ٹریننگز ہوتی ہیں ہمارے ہیں بہت ساری ایسی ٹریننگز ہو رہی ہیں اگر آپ ہمارے ادارے میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسیپشن سے لے کے پریزیٹنٹ تک سب لوگ پرسن ویڈیسیبیلیٹیز ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو چھے چھے سات سات سال تک آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں ایک روم میں پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیس آرڈرز کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہی لوگ ان کی کانسلنگ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر زیب ہیں وہ سپائنل کارڈ انجری ان کی ہوئی تھی ان کو بلٹ لگی تھی اس وجہ سے تو چھے سال تک اپنے روم میں بن رہی تھی اور ان کی شادی کو سب دو ماں ہوئے تا ان کے حضبن نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو وہ ہمارے پاس جب آئیں تو ہمارے پاس ریحان صاحب ہوتے ہیں وہ بھی سپائنل کارڈ انجری ہوتے ہیں تو انہوں نے یعنی ایک سین چیز کو دوسرا انسان وہی درد محسوس کر سکتا ہے تو وہ آج ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ سر جاوید کو اپنا سیکنڈ فادر اور ہمارے ڈیسیبل ویل فیر اسوشیان کو سیکنڈ ہوم سمجھتی ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے امپاورمنٹ پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے لوگ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اس ویل فیر سے جھوڑے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو آپ نے ایک اچھا ڈریک دیا جیسے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ یہ شاید ہمت کھو بیٹھا تھا لیکن آپ لوگ بریج بنے ان کے پاس گئے اور اس کا خواب بھی پورا ہو گیا بلکل اچھا بسیکلی ہمارا جو ادارہ ہے وہ آئیل سینٹر ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے وہاں پہ جو جیسا کام کرنا چاہتا ہے کوئی رسٹکشنز نہیں ہوتی پروفیشنلزم نہیں ہوتا کہ آپ کو اس ٹائم آنا ہے آپ جس میں ایزی فیل کر رہے ہیں وہ کریں ہمارے پاس اگر ریجسٹریشنز کی بات کرتے ہیں تو تقریبن 50,000 پلس ہمارے پاس لوگ ریجسٹریٹ ہیں یہاں پہ ڈیسیبل لوگ نہ اور الحمدللہ ہم ڈیلی بیسس پہ تقریبن 1000 لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں ان کو گھروں سے نکالنا ٹرانسپورٹیشن سرویس ان کو اٹینڈنٹ پروائیڈ کرنا کیونکہ ہر ایک ویلچئر کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس کو اٹینڈنٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ہوتی ہیں جو خود وولنٹیلی آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑے ہائیجین کی پرابلم ہوتے ہیں ان کو واش ہوم لے کے جانا اگر میں بھی اس ادارے سے وابستہ ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے ویلچئر پل نہیں کرنی میں وہاں پہ یہ کام بھی کروں گی مطلب جب آپ کسی چیز سے جڑے ہیں تو پھر آپ کو ہر کام کرنا چاہنا میں چاہوں گے کہ آپ مجھے ذرا ان کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ سے ان کی ای جیسے کہ یہ بڑے ہوں گے تو یہ کیا ہاتھ چینج ہوں گے سائز اس کا چینج ہوگا اس کا چینج ہوں گے بیس پارٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ ہمیں پورا آرم جانج کرنے ہی نہیں ہوتی ہمیں جس بیکس کا ساکٹ جس طرح سے ہم دیکھیں تو پام اس کا سیم رہتا اگر مرتزا آن کر دکھائیں سو جو بیک ساید ہے سف یہ چینج ہوگی واقی کا جو ہے وہ ایٹ ورمین سیم اور سینسر کیونکہ یہ اے آئی بیزد ہے تو ہمیں زیادہ سایدہ دیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایمپروومنٹس بھی جاری ہوتی ہے صحیح ہے اچھا مرتزا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو جناب با لہور سے ہیں اور میں بھی لہور سے تو وہ لہوری پنک جا گئے پنجابی والا میں پنجابی میں بات کروں تو مجھے پنجابی میں جواب ملے گا چیلنجی میں پنجابی میں سوال کرتی ہوں مرتزا سے میں نے سو اگے کی پلان ہی گیا کی کرنا ہے زندگی چھ کوئی بڑا کام کرنا ہے ہاں یہ دے قرآن با پڑھاں گا پڑھنا ہے انہیں کنہ پڑھنا ہے قرآن با پڑھنا ہے اچھا قرآن با پڑھنا ہے اچھا میں نے یہ دستوں تے ہون کم ازیلی ہو جاند ہے اسانی کوئی دکھت نہیں ہوندی ہاں جی ماں پہو کی کہندے نے پہ کشی ہی گینے چلے خوش ہوندے نے ہاں جی تو کنے پہن رہا ہو تسی سات ما شا اللہ تو کرا نکیڑا نمبر ہے توڑا میرا چھے ماں چھے ماں اچھا جس وقت اس سے زیادہ پنجابی جو ہے نا میلے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اچھا یہ بتاؤ مرزا کہ جس وقت ہی ہوا تھا اس وقت جو والدین تھے ماں باپ تھے پہلا کیا ریاکشن تھا ماں باپ کا کیا سیچویشن تھی اس وقت میرے والدہ صاحب پھل مارے سے نا وہ ایک صاحب کے ہو گئے پوری تو والدہ میری بہت رو ہو رہے تھے تو صاحب آگئے پھر روان شروع ہو گیا پھر انہوں نے میرا ٹریڈمر کیا ہاتھ لگائے دوبارہ انہوں نے کامیاب نہیں ہو بھے اور پھر تار دنوں نے اچھا اور جب یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ماں نے جائے پہلے دیکھتے پھر کیا یہ کب ہا لگی ہے بہت خوش ہو اسے اچھا یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کی اممہ آپ سے کسی محبت کا اظہار کر رہی ہیں آپ کا ماتھا چوم رہی ہیں آپ کو گلے سے لگا رہی ہیں اور یہ میں کہتا ہوں ماں باپ کیلئے بڑا اچھا لمحہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت یا ویسے تو کسی بھی ماں کا اتنا جگرہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت کر سکے لیکن میں کہتا ہوں مرتضی آپ کی والدہ کو سلام ہے آپ کی حمد کو سلام ہے کہ آپ اتنے مشکل مرحلے سے گزرے ہیں آج تو ویسے بھی پیرنٹس کا دے میں چاہو گی ایک آپ چھوٹا سا میسیج بھی اگر اپنی اممہ کو وہ سامنے کیمرہ دیکھ کے لئے دیں اممہ کے لئے میسیج اببہ کے لئے بھی کچھ بھی آنکھوں میں آنسو ہے مرتضی کی لیکن یہ آنسو باہر میں آنے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی حمد ہے بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے